بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج میں آپ کے ساتھ جنجر یعنی کہ ادرک اور ریلیسن کی فریز کرنے کا طریقے شیئر کروں گی جس طرح سے میں اپنے گھر میں کرتی ہوں سب سے پہلے میں نے ادرک جو ہے اس کو بہت اچھی طرح سے دھو لیا اور دھونے کے بعد اب میں اس کا چھلکہ اتار رہی ہوں چھلکہ اتارنے کے بعد آپ پھر اس کی کٹنگ جو ہے کٹنگ کرنے ادرک کی ضروری نہیں ہے کہ کٹنگ کے لیے آپ اس کو باریک باریک سٹائسیز میں ہی کٹیں آپ موٹا موٹا کٹ لیں اگر آپ بچاتی ہیں کہ پتلا باریک کٹنے تو کٹ لیں کہ مشین کے اوپر زیادہ پھر زور نہیں پڑتا تو بہرحال میں تو نارمل سے موٹے موٹے ہی بیسز کٹنگ ہوں کہ چوب ہو جائیں گے تو اس کو پھر میں نے چوپر میں ڈالنا ہے اچھی طرح سے اس کو چوب کرنا ہے نہ میں اس میں آئل کا یوز کرنی ہوں نہ میں کوئی نمک ڈالا ہے کوئی چیز میں نے اس میں نہیں ڈالی صرف بس اس کو میں نے اچھی طرح دھو کے کٹ لی ہے اور اس کو میں نے تھوڑا ٹاول سے سکھا کے اور پھر میں نے اس کو سمپل چوب کر لی ہے اور دیکھیں نہ میں نے اس کو بہت وارٹری لیکوڈی فارم میں نہیں بنایا جیسے آپ ہم کوٹتے ہیں کسی چیز کو بس اسی فارم میں میں نے رکھا ہے زیادہ پانی ٹائپ کی اس کی پیسٹ نہیں بنائی ہے جب اس فارم میں آ جائے تو بس آپ نے اس کو پھر پلیٹ میں ڈال کے تو ہاتھ کے مدد سے اس کو دباتے جانا ہے اور اس کو پریس کر کے پلیٹ میں آپ اس کو پھیلا دیں اچھی طرح سے جتنا بھی آپ کے پاس میٹیریلے ایک پلیٹ ہے دو آپ رکھ لیں اس طرح پھر اس کو شاپنگ بیگ میں ڈال کے آپ سے بند کر دیں اور آپ سے فریز کر دیں اگلے دن آپ جب اسے فریزر سے نکالیں گے تو وہ کچھ اس طرح سے ہوگا آپ سپیچلہ کی مدد سے نکالیں پانچ دس منٹ پہلے نکالیں فریزر سے جب آپ نے اس کے پیگٹ بنانا ہے تو پھر آپ اس کو آرام سے یہ آپ سے ٹوٹتے جائیں گے اس کے پیسٹ ادرک تو بہت ادرک ایزیلی ٹوٹ تھوڑا سا لگتی ہے تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بلکل ایزیلی ہو جاتا ہے اس طرح بھی چھوٹے چھوٹے اس کے میں سلائسز بنا لوں گی چاہے بڑے آپ اپنی فیملی کے حساب سے اب بنانے اگر آپ کی فیملی چھوٹی ہے تو آپ چھوٹے پیسز کر لیں جس کی بڑی ہے تو وہ اپنے حساب سے جس سے آپ کو صحیح آپ کو رکھتا ہے آپ اس حساب سے اپنے جو پیسز اب بنائیں اور ان کو پھر آپ زپر بیگ میں ڈال کے اس کو سٹور کر لیں کیونکہ اگر آپ زپر بیگ میں ڈالیں گے تو پھر اس میں سمیل نہیں آئے گی دوسری چیزوں میں بھی کچھ چیزیں فریزر میں ایسی بھی رکھی ہوتی ہیں کہ جس میں پھر وہ حطرہ ہوتا ہے کہ سمیل آ جائے گی تو اس میں پھر آپ کا بلکل وہ سٹور ہو جائے گا اور آپ کو کوئی بوٹلز میں فریج میں بھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں بھی رکھنے سے وہ کئی دفعہ گرین گرین میں نے دیکھا ہے کئی لوگوں کے پاس ہوتا ہے تو وہ گرین گرین ہو جاتا ہے میرا تو الحمدللہ میں شروع سے یہی اسی طریقے سے بنا رہی ہوں اور سیف کر رہی ہوں اور الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوتا ہے دو تین ماہ کا بھی پڑا ہو تو وہ دو ماہ بھی پڑا ہو تو وہ بلکل اس کا کلر ویسے ہی یلو یلو رہتا ہے چلیے اب ہم لسن کے طرف آتے ہیں لسن کا بھی وہی پروسس ہے بس آپ لسن کو اپنے طریقے سے جو بھی جیسے بھی آپ کارٹتے ہیں آپ اس کے چھلنے اس کو اور چھلنے کے بعد ہم اچھی طرح پھر اس کو بھی دھولیں گے دھولنا ہے دھولنے کے بعد اس کو ہم بھی ٹابل کے ساتھ اچھی طرح پہنچ لوں گی اور پھر اس کا سیم اسی طرح پروسس ہے کہ آپ چوب کرنے اس کو ادھرک تھوڑی سی ہارڈ ہوتی تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے سیمپل میں نے لیسن ڈالا ہے اور لیسن کو میں نے صرف دھول کے صاف کیا اور چوب کر میں ڈال کے چوب کر لیا ہے اور یہ دونوں چیزیں لیسن اور ادھرک ہمارے گھر کی ایک امپورٹن چیزیں ہیں جو کہ ہر ہنڈیا میں ہمارے استعمال ہوتی ہیں یہ تو بلکل ختم ہو جائیں جب گھر میں تو وہ ہوتا ہے فوراں یہ سٹور ہونی جائیں فریش بھی ہم یوز کرتے ہیں پر یہ فروزن رکھی ہوتی ہیں کہ انڈیا فوراں سے جب بھی کوئی چیز بنانی ہے اسی پروسس سے میں نے لیسن کو بھی پلیٹ میں ڈال کے پریس کی ہے اور اس کو میں نے شاپ پر بیک میں پیک کر کے اوپر گرہ لگا دی ہے اور اسی طرح سے ہی اس کو بھی میں فریزر میں ڈال دوں گی اگلے دن پھر اس کو بھی میں نے نکالا اور اسی سپیچلہ کی مدد سے اس کو میں نے گیڑ دیا نیچے سے آرام سے نکل جاتا ہے لسن تو بہت جلدی ہو رہتا ہے تھوڑا نرم ہوتا ہے اس لیے فوراں اس کے بھی ایسے ہی چھوٹی چھوٹی ٹکریان بنا کے آپ آرام سے رکھ لیں اور اگر آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگی ہے میرا طریقہ آپ کو پسند آیا ہے جو کہ مجھے تو بہت ایزی لگتا ہے کہ بڑا مجھے تو بہت ایزی لگتا ہے اس کا کلر سب سے بڑی چیز یہ بسند ہے کہ اس کا کلر بلکل خراب نہیں ہوتا بلکل ویسے ہی فریش جیلو رہتا ہے اگر میں آپ کو آگے بھی اپنی ویڈیو بناوں گے تو آپ کو پتا چلے گا میں یہی یوز کروں گی تو اس میں آپ کو کلر پتا چل جائے گا کہ جہاں میں فروزن یوز ہوئے وہ بلکل فریش ہی ہے یہ دیکھیں اس کا بھی کلر بلکل ٹھیک ہے آپ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ